موسیقی 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 کے لیے پولیس ویبھاگ کی کامیابی کے آکڑے بھی ہیں پورے راڑستان میں مائنس پانچ دشملو آٹھ فیزدی اپراد گھٹا محلہ اپرادوں میں مائنس نو دشملو ساتھ فیزدی گراؤٹ حالانکہ گری منتری نے یہ بھی کہا کہ چالانی اور رکبری ماملے میں پولیس فیسڈی ثابت ہوئی ہے ان آکڑوں کو لے کر گری منتری خاصے اتصاہیت بھی نظر آئے انہوں نے اپنے راج ندک جیون کی اپنے محکمے کی پہلی سوگھات بٹایا جس میں اپراد پر لگام لگائی جا سکی ہے چوری، بلاتکار، حتیہ کیا کیا پریاس نکب جنی جتنے بھی ہیں سب میں مائنس ہوا ہے یہ دوسرا مہیلہ اپراد سامانیتہ راجستان کے اوپر یہ کلنک لگائی ہے کہ مہیلہ اپراد کی ذہتی سے آل انڈیا میں بھی ہمارا نمبر تیسرا چوتھا پہ جاتا ہے ابھی آل انڈیا کی تو ریپورٹ نہیں ہے اس لئے میں نہیں کہہ سکتا ہوں پر اس بار مائنس پانچ 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 سات مہیلہ اپراد گھٹا ہے ویسے تو یہ آنکڑے آدھکارک ہیں مگر جیسا کی روایت ہے اس پر سیاست ہونی تیہ ہیں اب پولیس کمیشنیٹ کی آپ نے بدلی تو کر دی ہے اب آپ جانچ کروا لیجئے کہ اس کمیشنیٹ میں پچھلے دیر سال میں کیا کیا کارنا میں ہوئے ہیں تو اس لئے سامنا جائے گی اور آپ کے نام سے ہوئے ہیں کوئی کلپنا نہیں کر سکتا کہ جمینوں کے کام رات کو بارہ بار ایک بجے تو ہوتے تھے پھر گرماندی کو کہنا پڑا کہ پولیس کمیشن صاحب آپ کرپا کر کے جمینوں کے کام بند کرو اور آپ پولیس کا کام کرو کیونکہ پردیش میں ایسے کئی بڑے ماملے ہیں جہاں پولیس خالی ہاتھ ہے پھر چاہے وہ آنند پال کی گرفتاری کا ماملہ ہو یا پھر بدھائکوں پر حملے کا اتنا ہی نہیں کئی جنہیں تو پولیس خود ہی پٹ پٹا کر چلی آئی ایسے ماملوں کو کن شرڑی میں رکھا جائے گا اس کی اُتھ سکتا تو ہر کسی میں ہے جہپور سے آشتو شرما کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا سرچاکلے تمام کاس میں ماملہ ہمارے ساتھ ہیں پی ایل پمن صاحب ہیں ریٹائر پولیس عدیگاری ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے کوٹہ سے پمن صاحب میں آپ کا سواگت کرتا ہوں مکیش دادی صاحب ہیں پردیش منتری بی جے پی کے ہمارے ساتھ دادی صاحب جڑے رہیں گے دادی صاحب آپ کا سواگت ہے راجی و اروڑا جی پردیش اپادیاکش کانگریس کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اروڑا صاحب میں آپ کا سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے میں اینل پمن صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ بتائیے تاکہ میں اسٹیبلش کر پاؤں یہ آنکڑے بنتے کیسے ہیں اور ان آنکڑوں کو جو بتائے جا رہے ہیں ان کو کتنا گمبیرتا سے لیا جا سکتا ہے سمجھ جی آنکڑے تو پولیس ٹیشنز پر پمن صاحب آپ کا آواز پہنچ رہی ہے ڈے ٹو ڈے ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور اس کا سال بھر کا میرے تک تو آپ کی آواز پہنچ رہی ہے پہ مجھے لگتا ہے میری آواز آپ تک شاید نہیں آ رہی ہو نہیں آپ کی آواز پمن صاحب بہت کمال کی بلندے ملکل پہنچ رہی ہے بتائے اگر میری آواز پہنچ رہی سمجھ جی تو پولیس ٹیشن پر پرتیک گھٹنا اور پرتیک ریشٹرڈ اپراد کا وستط بیورہ سسٹمیٹک طریقے سے رکھا جاتا ہے اور اس ناتے سالبر کا جو بھی فیگر اکھٹا ہوتا ہے اسی کا ویشلیشن دسمبر میں کیا جاتا ہے لیکن اپراد گھٹنے کا جہاں تک پرشن ہے وہ گھٹنا سمبھو بھی ہے لیکن اس کے لیے جو پریونٹیو ایکشنز کی کانکڑا ہے وہ یدی واقعی گت ورشوں کی تلنا میں دوگنا تیونا یا چار گنا کر دیا ہے معنی پولیس یہ بتا آنکڑے سے ہی اگر اپنی پیٹ ٹھوک رہی ہے تو پھر اس کا پریونٹیو ایکشن کا آنکڑا بھی وہ ہونا چاہیے جو یہ بتا سکے کہ پولیس بہت زیادہ سترک تھی پولیس نے اپنی طرف سے اپرادیوں کو کرش کیا ہوا تھا اس لیے اپراد ہوئی نہیں پائے تو اس میں پریونٹیو ایکشن کا جو آنکڑا ہے وہ بھی دیکھنے لائک ہے جو ابھی تک سامنے آیا آپ نے بتایا نہیں ہے وہ اگر بتاتے ہیں پولیس صاحب میں یہ سمجھوں پولیس صاحب میں یہ سمجھوں آسان باشا میں تھوڑا سمجھائیں درشکوں کو کہ اگر اپرادیوں نے اپراد نہیں کیے اپرادیوں نے اپراد ہی نہیں کیے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے اگر پولیس نے روکنے کی کوشش کی ہوتی یا انہوں نے روکا ہوتا تو وہ ایک الگ بات ہے بلکل چلی ٹھیک ہے میں ایک بار حریش گپتہ صاحب بھی ہمارے ساتھ وریش پترگار جڑ گئے ہیں کرائیم کو بڑے سنجیدگی سے دیکھتے ہیں لمبے وقت سے دیکھتے رہے ہیں گپتہ صاحب میں آپ کا سواگت کرتا ہوں لیکن میں اروڑا صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں آپ کہتے ہیں صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا لائن آرڈر خراب ہے لیکن پورے راجستان میں 5.8% اپراد گھٹ گیا پورے محلہ اپرادوں کی بات کروں تو مائنس 9.7% اپراد میں گراوٹ آئی کمال کر دیا گریم انترالین اور آپ دکھیں ہیں ویتھت ہیں یہ تو آکڑوں کا جال ہے راہل کیونکہ پچھلے سال کے اگر آپ اکبار دیکھیں تو ان کے اندر آنن پال کا بھاگ جانا پولس کسکگی سے جائپور میں الگ الگ جگہوں پہ پرککوں کے سنگ بیبانی کئی پہ ریپ کئی پہ گینگ ریپ اور اس کے علاوہ بھو مافیوں کے کرے ہوئے اپراد اور جاپان کی کوئی مہلہ آئی باہر سے اس کے سنگ کیا ہوا اس سب باتیں سے بھرا رہا ہے ایکسپلوسیو مل رہے ہیں آئی ایس آئیس کے لوگ مل رہے ہیں حالت یہ ہو گئی ہے کہ میرے خیال سے ایسے انسٹریکشن دیئے ہوئے ہیں تھانوں کو کہ آپ ایف آئی آئر لے کے جاؤ تو ان کو درج ہی مت کرو کیونکہ ہم کو تو اس بار دوہزار پندرہ کے در ریکارڈ توڑنا ہے کہ اپراد کم ہو گئے اور میں اس کے آپ کو ایک نہیں کئی ادھارن دے سکتا ہوں میرے پاریوارک مطروں کو ادھارن دے سکتا ہوں کہ مانسرور تھانے کے اندر بھو مافی ایک خلاف رپورٹ کرانے گئے دو مہینے سے بتا رہے ہیں کہ تحقیقات کریں گے اس کے بعد ہی آپ کا ایف آئی آئر درست کریں گے ایف آئی آئر تو درج کرنی سے ہی ہے تحقیقات اس کے بعد میں شروع ہونی سے ہی ہے لیکن آج تک وہ درج نہیں کری گئی ہے ریسکر بھیجی گئی ہے پرسنل جا کے دی گئی ہے تو یہ اس تحقیق اگر آپ رہیں گے آپ کچھ بھی آ کر دے سکتے ہیں دادیت صاحب دادیت صاحب کی کمال کی سٹائل ہے کیا یہی تقنیق ہے آپ کی جرم کم کرنے کی ایف آئی آئر درجی مت کرو دادیت صاحب ایف آئی آئر درجی مت کرو جرم ہوں گے ہی نہیں اور جب دکھیں گے ہی نہیں تو ہم سینہ ٹھوک کے کہہ پائیں گے کہ دوہزار پندرہ کتنا کمال کا تھا راہوز جی راجستان کی راجنیتی کا اتحاص جو ہے اس میں کبھی دیکھیں لوگتانتریک ویوستہ میں اپراد ہونا یہ سمانے کرم ہے ایسا کہیں نہیں ہو سکتا کوئی ایسا پردیس نہیں ہے جہاں پر کوئی گھٹنا کرم گھٹتا نہیں ہے اب ہی بات راجی واروڑا صاحب بہت سینئر لیڈر ہے وہ کہنا ہے کہ صاحب پولیس نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کی ایف آئی آر ہونی نہیں ہے ایف آئی آر انہوں نے جو آنکڑے پیش کی ہیں وہ آنکڑے وہ ہیں جس میں ایف آئی آر ہوئی ہے ایف آئی آر ہونے کے بعد میں کاروائی ہوئی ہے آپ جائپور کے اگر اپنے بات کریں آنند پال والے مجھے کو چھوڑ کر کے باقی چاہے بانگلہ دیش کی لوٹ والا ماملہ ہو سرکار نے پولیس بھی ڈپارٹمنٹ نے ان کو اپرادیوں کو پکڑا ہے بانگلہ دیش سے لاکر کے پکڑا ہے گولڈ والا ماملہ ہویا پانچ کروڑ کی گولڈ کی چوری کا اس میں ماملے ہوں پکڑا ہے مانسورور میں گھٹنا کرنا اس میں پکڑا ہے کوئی بھی اپراد ایسا نہیں ہے جیسے نورو تلال جی کی حتیہ کا ماملہ دھولپور میں ایک ویپاری کے حتیہ اس میں ماملے ہو کھولا پرکاس اگر وال کے حتیہ ہوئے گنگاپور میں اس میں ماملے ہو کھولا جو ایسے سنگین اپراد میں آپ کو ایکزمپل دوں گا تو آپ شرمسار محسوس کریں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو جو میرے کاریٹرم کے شروعات میں کہا جھوٹ وڑا کی ایک نابالک تھی اس کے ساتھ بالو ترہ میں دشکرم ہوا تھا وہ بار بار پہنچی پولیس کے پاس تین بار جب وہ پہنچتی ہے تب جا کر کے اس کا ماملہ درج ہوتا آپ اس چیز کو سمجھئے اگر وہ لڑتی نہیں تو ماملہ درج ہی نہیں ہوتا آپ کہتے کہ نئی صاحب یہ 9.5 کی جگہ 10% کم ہو گیا ہے میں نے میں نے میں نے میں نے کہا نا یہ جیپور کا وشاہشلے کا باقی یہ آنکھڑوں کا کھیل نہیں یہ وہ ماملے جس میں ماملے درج ہوئے درج ہونے کے بعد میں کاروائی ہوئی اور اس پرکار کشتری ہے یہ کوئی فرجی طریقے سے تیار کر لیے جاتے ساتھ تو پہلے کیوں نہیں ہوئے آج ہی کیوں ہوئے اس لئے پہلے راج ان کا بھی راہ ہے اس لئے اس میں کوئی فرجی وڑا نہیں ہے جو پولیس نے گھٹنا کرم ہوا اس میں جو جو چیزیں گھٹی ہیں اس کے آدھار پر یہ چیزیں ہوئی ہیں اس لئے گریہ منتری جنہے خود نے کہا کہ دو تین چیزوں میں ہم اتنا کام نہیں کر بائیں یہ بات گریہ منتری کے لابہ ہم آدمی کہیں تب کھاتا سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں اب ہم سرکشت ہیں یہ گریہ منتری ہو کہنی کہ ضرورت کی اوپڑی ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے چلیہ میں حریر گپتہ صاحب آپ کے پاس آتا آپ کرائیم کو دیکھتے رہے آپ مجھے ایک چیز بتائیے کیا باستہ میں جرم کم ہوا ہے وہ یاد آیا آپ کو پہلے ایک بار اتنا پردیش میں چناوی کیمپین تھی امیتہ آپ بچن بولتے تھے یو پی میں دم ہے جرمیاں کم ہیں ویسا ہی تو حال نہیں ہے راہول اقیقت یہ ہے گریہ منتری صاحب کچھ بھی داغے کر رہے ہو یہ اپراد میں کمی نہ تو آئی ہے نہ آئی گی آنے والے ٹائم میں اور بڑھیں گے اپراد بات یہ ہے کہ اپراد پہ آپ روکتام کرنے میں کتنے کامیاب ہوتے ہو یہ مہین بات ہے اپراد آج اسیتی یہ ہے کہ ایف آئی آر تھانوں میں درد نہیں ہوتی کیونکہ ہم اکوار میں اتنے سال سے ہم بھی کرائیم لائن کے کرائیم ریپورٹنگ سے جڑے ہوئے آج بھی پریوادی ہمار پاتھ ہیں پی بچہ یہ ہمارے یہ شکایت نہیں اور یہ دیکھو وہ دلک پریوار کو کچل دیا گیا ایسی گھٹنا راستان میں آسک نہیں ہوئی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اپراد میں کمی آرہی ہے تو میرے کو کہیں دھوڑ دھوڑ کمی نظر نہیں آرہی ہے ڈاگاواز پرکنم میں اپراد ہوا اپراد ہی پکڑے گے کون کہہ رہا ہے اپراد تو ہوا ہے اپراد میں کاروائی تو ہی نیساہب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ادھاران دیا وہ پریواردی نے خود نے موبائل میں اپنی کلی پیلنگا لگے دی اس کا پورا IP ایڈرس لگے دیا اس کے بعد میں کھلی ہے اس میں پولیس کا کیسے رہا تھا پولیس کا کوئی شرہ نہیں تھا اس میں وہ پریواردی نے خود نے پورا بیورا لگے دیا خود ہی نویسٹیگیٹ کر رہا تھا خود ہی پکڑ رہا تھا یہ تھا دادیس صاحب راہل نیشنل نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو کے حساب سے راجستان دیش کی اٹھائیس راجیوں سات جو یوٹی کاغر ہیں اسے پانچ میں چھکیر نمبر کے اوپر ہے اور ریپ کے معاملے کے اندر اتر پردیش سے بھی جیدہ راجستان کے اندر ریپ کے مکم درجیوں ہیں گینگ ریپ کے بھی اس پر نمبر ورن ہیں تو میرے خیال سے بہلوں پر اپراد اس پردیش بڑھتی جا رہے ہیں سائیبر کرائیم بڑھتا جا رہا ہے چھوکے اپراد تو بہت زیادہ بڑھتے رہے ہیں کاغنیزی بیورو کی بات شروع تو چھوکے اپراد بڑھتے جانے ہیں لوگ سرکشت محسوس نہیں کرتے اور سب سے مہتون بات یہ ہے کہ پولیس کے پاس اگر جاتے ہیں اپنی ریپورٹ لکھانے کے لیے تو ریپورٹ لکھیں نہیں جاتی یہ جن جن کی بات ہے جی ٹھیک ہے میں ایک بار دادیسا مجھے ایک چیز بتائیے اگر ریپورٹ لکھیں نہیں جاتی یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا اسے سمجھانے کا لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اور پلیز اسے تھوڑا سا صاف کریے کیونکہ پواند صاحب اس سوال کو بہت پرمکتہ کے ساتھ میں پوچھ رہے تھے کہ پریونٹیو پولیس نے کیا کیا اپرادوں یا اپرادیوں کے قرپ آ رہی کہ انہوں نے اپراد کیا ہی نہیں یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے اپرادی ناک کے نیچے سے بھاگ گئے آپ کچھ نہیں کر پائے اس معاملے میں آپ اپنے آپ کو کٹگرے میں کھڑا کرنے کیسے کیا خود کی پیٹ تھپتہ پا رہے ہیں راوز جی دیکھئے گریمنٹریج نے بلکل یہ نیکار میں اس بات کو کہنا چاہوں گا درشکوں کے ماہ آپ کو بھی کہنا چاہوں گا کہ سرکار اپنی اور سے اپراد کو کم کرنے کا پریاث کرتی اور اس کا کئی بھی آپ آپ کسی چیز کو کرو گے اس کے بیوروں میں جاؤ گے تو آنکڑوں کے آدار پر کتنے معاملے درج ہوئے کتنوں کا نشتاران ہوا کتنوں میں چالان ہوا کتنوں میں مجرم پکڑے گئے یہ سارے جو آج تک ہوتے ہیں یہ پہلی بار ہماری سرکار اس پرکار کا کام کری پہلے بھی ایسے ہی آنکلن ہوتا ہے اس آنکلن کو مانے گریمنٹریجی نے رکھایا اور کہیں انہوں نے یہ نہیں آج کے بعد میں کوئی اپراد نہیں ہوگا یا اپرادی کو جتنے بھی اپرادیوں کو ٹریس آؤٹ کرنا ان کو ورننگ دینا ان کو یہ سب کام کریں تب ہی جا کر کہ اپراد میں سنکھیا کم ہوئی ہے پابند صاحب میں آپ کے پاس میں آتا ہوں جب گریمنٹری یہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کرائیم کم ہوا آپ جب سڑک پہ گھومتے ہیں آپ کوٹا میں جب نکلتے ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارے ٹائم پہ تو ہم کچھ کر نہیں پائے یا آج کل جو پولیس آفیسر ہیں یا پھر جو سرکار ہیں وہ اتنا کرائیم کنٹرول کر رہی ہے کہ جنتہ بہت سرکشت محسوس کر رہی ہے آپ محسوس کرتے ہیں کیا یہ بلکل نہیں بلکل نہیں کوٹا میں تو پبلک ترہیمام ترہیمام کر رہی ہے نہ آم جن میں وشواس دکھائی دیتا ہے اور نہ اپرادیوں میں ڈر دکھائی دیتا ہے یہ جو ماننیے گرہی منتری جی نے ای پی سی کا آگڑا پیش کر کے اور ڈپارٹمنٹ کی پیٹھو کی ہے یہ کیول ٹیکنیکی کلاباجی ہے اور اس ٹیکنیکل کلاباجی سے اگر شاباشی لینی تھی تو پنہ میرا وہی پرشنہ ہے کی پریونٹیو ایکشنز پولیس کاروائیوں کا آگڑا پیش کریں جو کم سے کم شت پرتیشت بردی کیا ہوا اگر دکھتا ہے تو ماتر اس کا ایک بٹا چار پھر یہ بالکل خیالی پلاو ہے جو جنتا بھی جانتی ہے آپ بھی جانتے ہیں بہت بڑی یاد چلیے میں گپتہ صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں مجھے ایک چیز بتائیے کسی بھی چیز کو جانچنے پر رکھنے کی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ خود ہی اپنے آقڑوں کو حساب سے بتا دے کہ نہیں ہم نے یہ اعتیاسک کام کیا ہے دوسرا یہ کہ سڑک پہ جا کر کے یہ چیز پوچھی جائے عام آدمی سے کہ وہ کتنے اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر رہے ہیں کیا سڑک پہ عام آدمی اپنے آپ کو دوزار پندرہ میں اعتیاسک روپ سے سرکشت محسوس کر رہا تھا جو آج کہا گری منتری نے لاؤل حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی یہ چاہے کتنے دعوے کر رہے ہیں اپنے آنکڑوں میں یہ کتنا یہ بول دیں کہ ہم نے اپرادوں میں کمی کر لی ہے لیکن پچھلے سال ابھی جو چل رہا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ آج مہینہ سرکشت نہیں ہے پرش چھن رہے ہیں اور پرش چھننے والے پچھلی سال بھی خوب چھنے کوئی کمی نہیں آئی چینے ٹوٹی چین کا تو یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں تھوڑا کم ہو جاتا ہے کیونکہ گرم کپڑے زیادہ پہن لیتا ہے تو چین کھلی دیکھتی نہیں ہے لیکن پرش چھنے آج بھی جاری ہے پچھلے سال کون سی کمی آئی پرش چھنے میں یہ اپراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپراد میں کمی کر لی اپراد میں کمی میں اس دن مانوں گا جس دن پبلک بولے گی کہ ہاں آج ہم سرکشت ہیں آج پبلک کہیں سرکشت نہیں ہے ٹھیک ہے آج بھومہ فیاں کا جنگل رات چل رہا ہے دادی صاحب دادی صاحب نہ دل نہ گلے میں چین ہے نہ من میں قرار اور آپ کہتے ہیں آگئی بہار کیوں مان لیں اس لیے مان لیں کہ آپ نے کہے دیا نہیں نہیں رہوز جی میں نے میں نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد میں کوئی اپراد نہیں ہوگا گرہ منتری جی نے کہا انہوں نے آج کے بعد میں نہیں ہم تو دوزار پندرہ کی بات کر رہے ہیں ایسا کم سا ایتیاز کام ہو گیا دوزار پندرہ میں یہ سمجھ نہیں کہہ رہا ہے دوزار چودہ پندرہ میں جو ایتیاز درد ہوئی ہے پندرہ میں اس ایتیاز کے مطابق کیا ہوا ہے وہ آکڑا انہوں نے پیس کیا اس کا ارث کہیں یہ نہیں ہے آپ یہ بتائیں کیا 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 یہ جو پوچھ رہے ہیں پوان صاحب کی پریونٹیو کیا ہوا یہ کوئی بتانے تیار نہیں وہ صاحب کی بات بلکل واجب میں کہنا چاہوں گا کہ اپرادیوں میں بھے ویابت ہو اس کے لیے جو مکیون گرہ منتری جی اس طرح پہ پریاس ہے اسٹری سیٹروں کو ٹورچنگ کرنا یا جو جو بھی کام کر سکتے وہ انہوں نے کیا ہے اس لیے صاحب اپرادوں میں کمی آئی ہوگی کیول آکڑا انہوں نے پیس کیا ہے جو تتھیوں کے آدھار پہ آپ نے بہت اچھی بات کی ارودہ صاحب دادی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ شاید شاید اپرادوں میں کمی آئی ہوگی دادی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شاید اتنی دادی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جو ایف آئی 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 درج ہوئی ان پر کیا کاریوائی ہوئی یہ اس کے آکڑیں یہ بات غلط ہے یہ آکڑ یہ ہے گرہم منطری کے حساب سے ایف آئی 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 کم درج ہوئی پچھلے سار کے مقابلے اور اس کو مانتے ہیں کہ کرائب کم ہو گیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ کم درج اس لیے ہوئی کہ آپ چھوٹیوں کے معاملوں میں تو وہاں سے نپٹا دیتے ہو اور بڑے معاملوں کے اندر آپ کو سنرکشنل پرابت ہے اور اس لیے اس افرادی کے خلاف آپ ایف آئی آئی درج نہیں کرتے ہو اس طریقے کے معاملے اس پوری پردیش میں سامنے آ رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایف آئی 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 کم درج ہوئی ہے اور آکڑے کم ہو گئے لیکن یہ خالی ایک آکڑ پیش کرنے ہے طریقہ ہے اس میں اشواس کرنا نہیں چاہیے عام جنتہ کے اندر بہر ویابت ہے نہ مہیدہ سرکشنل محضوظ کرتی ہے نہ یوہ سرکشنل محضوظ کرتے ہیں نہ رات کو گھر سے باہر نکلنے والے سرکشنل محضوظ کرتے ہیں میرے کیال سے یہ بتانا چاہیے سرکار کو کہ ہم نے کیا کیا کام کریا جس کی وجہ سے اب آنے والے سامنے کے اندر اپراد کم ہوں گے ہم نے بیٹ بڑھائی ہے ہم نے اتنے لوگوں کو پکڑا ہے اس بارے میں جان کر رہی نہیں ہے یہ کہا کہ اپراد کھالی کم ہوئے اپراد کم درج ہوئی ہے ایسا کوئی معاملہ محضو نہیں پڑا کہ آپ نے ایفیکٹیو کام کرنے کی وجہ سے اپرادوں پر روک لگی ہے راجستان کے طرح اپرادی آنے رہے جیپر ڈلی ہائیوے جو سب سے چلتا ہوا ہائیوے ہے پچھلے ساتھ سب سے جارا لوٹ کی گھٹنا ہے وہاں پر ہوئی دن دہارے گاڑیاں روک کے لوگوں کو لوٹا گیا ایسے سڑک کے اوپر جس کے اوپر دن میں لاکھوں وہاں چلتے ہیں تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اپرادیوں کے بیچ میں گھڑ نہیں ہے گپتہ صاحب میں آپ سے کمنٹ لینا چاہتا ہوں سچ کو سویکار کرنا یا سچ کے اوپر پردہ ڈالنا یہ استطیقوں کو زیادہ بھائیوہ بنانے والا نہیں ہوتا آپ کو نہیں لگتا یہ بہت غلط ہے کیونکہ میرے پاس دو اداران ایسے ہیں جن میں اس مئیلہ کے ساتھ پیڈیتا کے ساتھ گینگ ریپ ہوا اس نے ریپورٹ درج نہیں کرائی بدنامی کے چکر میں اور یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپرادوں میں کمی آئی ہے حقیقت یہ ہے کہ آج بھی کئی کیس کے جو ہے ان میں ریپورٹ درج یا تو پریوادی ہی کراتا نہیں ہے اور اگر پریوادی مانس بناتا ہے ریپورٹ درج کرانے کا تو بھگوان کے جیاسے دھانے میں موقت میں درج ہوتے نہیں ہیں یہ تو ان کو خود کو چاہیے کہ یہ ایسی ویبستہ کریں جس سے اپراد میں کمی آئے کیونکہ یہ تو آنٹڑوں کا مایا جال ہے کہ یہ فائر جو ہے یہ درس نہیں ہوئی یہ دعوی کر رہے ہیں کہ اپراد میں کمی آئی ہے ایسا نہیں ہے آپ آن لائن راہول راہول آن لائن فائر آن لائن فائر شروع کر دو آن لائن فائر جلدی نہیں کرتے میں پبنسا میں ایک کمنٹ آپ سے جاتا ہوں پبنسا میں ایک کمنٹ آپ سے جاتا ہوں جب سرکار یہ کہتے ہیں کہ اتنی کمی آئی کچھ رتی ور تو فرق پڑا ہوگا نا پبنسا اتنا بھی زیادہ برائی نکالنا یا پھر خرابی ڈونڈنا کچھ رتی ور فرق تو ہوگا کچھ تو بہتر کیا ہوگا نہیں اس میں کوئی سندھی نہیں کہ پولیس کئی سالوں سے سیکڑوں سالوں سے جب سے پولیس کا جنم ہوا ہوگا پولیس فائر درج کرنے میں کوتائی بڑتی ہے اس دوش سے اس بدنامی سے بدنام رہی ہے یہ کوئی دوزار پندرہ کی الگ سے کوئی بات نہیں ہے سیکڑوں سالوں سے پولیس اس نام سے بدنام رہی ہے کہ تھانے میں فائر درج نہیں ہوتی بیٹیشرز جنہوں نے یہ لو بنایا تھا وہ بھی اس بات کو جانتے تھے اسی لئے ایک سو چھپن تین سی آر پی سی کا ایک پراؤدان رکھا گیا اس لئے وہ یہ آکڑا بھی مہتوپون ہے کہ ایک سو چھپن تین سی آر پی سی میں کتنے میں ہم لے آئے یادی وہ بہت بہت ادھک سنکھیہ میں آئے تو وہ اس بات کا پکا پرمان ہے کہ تھانوں میں فائر درج نہیں کی گئی اس لئے پریوادی عدالت میں گیا وہاں سے اورڑا لے کر آیا تو راہول جی دیکھنا یہ پڑے گا کہ سمپون آکڑا کیا ہے جب تک سمپون آکڑا نہیں آتا یہ گولگا پڑا ہی رہی ہے اور سب سے سب سے امپورٹن بات جو آپ نے گئی پریونٹیو کیا کچھ کیا گیا اس کا بھی آکڑا کم سے کم پیش کیا جائے پون صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے ڈسکشن میں پارٹ بننے کے لیے گپتہ صاحب آپ کا شکریہ دادیس صاحب آپ کا شکریہ عروڑا صاحب آپ کا شکریہ گری منترالے کی طرف سے جو آکڑے پیش کیے گئے اگر وہ ٹھیک ہے تو جے ہو اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو دھیان دو کیونکہ عام آدمی میں وشواس اور اپرادیوں میں بھے ہونا چاہیے آج اتنا ہی دیکھتا رہی ہے زیرہ جستانیوز موسکر موسکر